اسلام علیکم معزز دوستو The Wisdom Crew کے ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سولہ بیٹوں سمیت مارے جانے والا سارنگ کون تھا یہ جاننے کے لئے یاد رکھنا ہوگا کہ جب ہمائیوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں چونسا اور کنوج کی لڑائیوں میں شکاست ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کامران سے مدد چاہی کامران اس وقت پنجاب کا گورنر تھا چنانچہ ہمائیوں نے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ پنجاب کا رخ کیا تاکہ وہ کامران کی مدد سے شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کر سکے لیکن کامران نے اس کی مدد سے صاف انکار کر دیا اس طرف سے مایوس ہو کر ہمائیوں نے دانگلی کے مکان پر سلطان سارنگ سے رجوع کیا جس نے اس آڑے وقت میں باسد کے دل ہمائیوں کی ہر طرح کی مدد کا وعدہ کیا اس اسنا میں شیر شاہ سوری کی فوجیں ہمائیوں کا تاکہ کرتے ہوئے کسی بڑی مضاحمت کے بغیر لاہور پر قابض ہو چکی تھی اور کامران اس حملے کی تاب نہ لاکر کابل کی طرف بھاگ چکا تھا لہٰذا ہمائیوں نے خوشاب کے والی حسین سلطان سے فوجی مدد حاصل کرنا چاہی جب شیر شاہ سوری کو علم ہوا تو اس کی فوج نے خوشاب پر دھاوہ بول دیا چنانچہ ہمائیوں مجبوراں اوچر بھکر سے ہوتا ہوا سندھ کا سہرہ عبور کر کے ایران چلا گیا جب شیر شاہ سوری کو پتا چلا کہ ہمائیوں اور کامران دونوں ملک سے فرار ہو گئے ہیں تو اس نے اتمنان کا سانس لیا اور اپنے ہمائیوں کو انام و اکرام سے نوازا اور ان میں سے بعض کو مقبوضہ علاقے میں جاگیریں بھی عطا کی اب اس نے اپنا ایک ال جی سلطان ساران کے پاس بھیجا تاکہ اسے اپنے سلطات ملایا جا سکتا اس تعاون کے بدلے شیر شاہ سوری نے سارا پنجاب اس کے سپرد کرنے کی پیش جسپی کی لیکن سلطان ساران نے ہمائیوں کے ساتھ اپنے وعدے کی وجہ سے ایل جی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا شیر شاہ سوری سلطان ساران کے اس رویے سے بے حد نراز ہوا اور اس نے اپنے جرنیل خواس خان کے کمان میں ایک بڑا لشکر اسے سبق سکھانے کے لیے بھیجا سلطان نے بھی مقابلے کے لیے اپنی فوجیں تیار کی پندرہ سو چھہالیس میں رواد کے مکان پر دونوں فوجوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی جس میں بلاخر سلطان کو شکست ہوئی اور وہ اپنے سولہ بیٹو سمیت میدان جنگ میں داد شجاعت دیتا ہوا مارا گیا انہی دنوں شیر شاہ سوری کو اطلاع ملی کہ بنگال کے گورنر خیزر خان ببرک نے بغاوت کر دی ہے چنانچہ وہ خود تو یہ بغاوت فر کرنے کے لیے عود چلا گیا اور خواز خان کو پیچھے چھوڑ کر اسے جہلم سے کوئی دس میل شمال مغرب کی طرح گکھنوں کی روک تھام کے لیے قلعہ بنانے کا حکم دیا جو اب قلعہ روتاس کے نام سے مشہور ہے ہمایوں اپنی طویل جلاوطنی کے بعد واپس آیا تو اس نے پھر والا کے مقام پر سلطان سارنگ کے بھائی آدم خان کے مہمان کی حیث سے قیام کیا ہمایوں نے اس کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کی تجدید کی فوج کو منظم کیا اور بلاخر اپنی کھوئی ہوئی سلطن سلطنت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا آدم خان نے پوٹوہار کا حاکم بنتے ہی سلطان سارنگ کی قبر پر ایک آلی شان مقبر تعمیر کیا مقبرے کی تعمیر میں سنگ مارم اور دوسرے قیمتی پتھر استعمال کیے گئے تھے تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے سارے پتھر اکھار کر مقبرے کو کس مپرسی کی حالت میں چھوڑ دیا ہے ہمائی اور سلطان سارنگ نے جیس دوستی کی بنیاد رکھی تھی وہ اکبر اور اس کے بعد بھی قائم رہی تاہم وقت یہ کہ خود مغلیہ سلطنت تواف المملوکی کا شکار ہو گئی سلطان سارنگ خان کیانی کی داستان شجات راول پنڈی سے مشرق کی جانب سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر رواد شاہی کی لواقی ہے جو سولویں صدی کے آوائل میں تعمیر کیا گیا تھا یہ گکھڑوں کے سربراہ سلطان سارنگ خان اور شیر شاہ سوری کے درمیان ایک جنگ کی یاد دلاتا ہے جو پندرہ سو چھیالیس میں اس مقام پر لڑی گئی جنگ سے قبل جب شیر شاہ سوری نے اپنا وفد سلطان سارنگ خان کیانی کے پاس بھیجا جس نے وہاں شیر شاہ کا مدہ بیان کیا کہ اگر شیر شاہ کی طاعت کر لیں نہ صرف اٹک تا جہلم کی ریاست کو تحفظ دیا جائے گا بلکہ سارنگ خان گکھڑ کو تخت دہلی کی طرف سے سلطان کا لقب دیا جائے گا سلطان سارنگ خان گکھڑ نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے سلطان نے فرمایا شیر شاہ کون ہوتا ہے ہمیں سلطان بنانے والا ہم آل کیان نسل در نسل سلطان ہیں اور حکم دیا کہ شیر کے دو بچے اور تیر وفد کے حوالے کر دی جائیں شیر شاہ خود سمجھ جائے گا کہ سلطان سارنگ کیا چاہتا ہے پندرہویں صدی میں لڑی گئے اس جنگ میں ایک طرف پورے ہند کی ریاستوں پہ مبنی لشکر جرار تھا دو دوسری طرف سلطان سارنگ خان اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ میدان میں اترا سولہ بیٹوں کی شہادت کے بعد جب شیر شاہ کا وفد ایک بار پھر سلطان سارنگ کے پاس پہنچا کہ اگر سلطان گرفتار دے دیں تو جنگ بندی کی جا سکتی ہے سلطان نے فرمایا کہ لگتا ہے شیر شاہ ہمارا سلسلہ نصب نہیں جانتا یا پھر اپنا سلسلہ نصب بھول گیا ہے جنگ جاری رہی اور آخر کار مضاحمت کا یہ بتل جلیل سولہ فرزندان کے بعد جام شہادت نوش کر گیا گو کے پنجاب کی تاریخ میں پوٹوہار کے عظیم قبیلہ کو کبھی جنگ جگہ نہ مل سکی مگر تاریخ کے اوراک میں گکھر سلطین کے کارنا میں ہمیشہ یاد رہیں گے قلعہ رواد راولپنڈی سے گیارہ میل دور جہلم کی طرح واقع ہے جس کو محکمہ آثار قدیمہ نے انیس سو پچپن میں اپنی تحویر میں لیا پتھروں سے بنی یہ شاہکار امارت سلطان محمود غزنوی کے اہد سے تعلق رکھتی ہے یہ قلعہ گکھڑ قوم کے سردار سارنگ خان نے تعمیر کروایا جو اپنے سولم بیٹوں اور اپنی فوج کے ساتھ شیر شاہ سوری کے لشکر سے بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا جنگ کی قبریں کلے میں موجود ہیں کلے کے دو داخلی دروازے ہیں مغربی حصے کے وسط میں تین گمدوالی خوبصورت شاہی مسجد ہے جو شیر شاہ سوری سے منصوب ہے شمال مغربی کونے میں سردار سارنگ خان کا حشت پہلو مقبرا بھی ہے جو باہر سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے مگر اندر سے صحیح سلامت ہے اس کے آس پاس کئی قبریں ہیں جو اس کے خاندان کے افراد کی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کی ویڈیو کا اختدام کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے اور اپنے گردنوا کے رہنے والوں کا خیال رکھیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ